شنگا ہے یہ سنہان ہے ٹو دورگا ہے انہ puree یہ نورذ انڈیا کا سب سے بڑا زو جانچے تلکی ہے ایک براہ میرا آئے ریٹ نہیں ہے ابھی تک یہ لایکی ہے چلب زلے اللہ ایک میری بھی ہے چارلیس سا تلکی ہے جو جانچے اس باالوری یہ بھی دھ Mode elsewhere ہلا معلوم ہم سکتا ہے جو Vieڈیو ہے اللہ کا اللہ میں آئ doubtا ہوں محطہ ہم ہتے ہیں دفتہ لئے موسیقی جب ہمیں جمبو زو ہے یہ اس کی مین گیٹ ہے یہ انتری ہے جب آپ کو دیکھ رہے ہیں اس طرح کا گیٹ ہے بڑا تکڑا سا تو ہمیں انتری کرتے ہیں کیا سینے کیا نہیں ہمیں پہنچوکے کون پہنچوکے جو میں کون سا زو جہاں پہ رہا دیکھو وہ گیٹ ہے اس کے اندر جانا جمبو زو میں جمبو زو میں تو یہاں پہنچوکے یہاں پہنچوکے انیمال انیمال آپ کو کیا دیکھنا ہی یہاں پہ انیمال کون سا والا جو گرین والا تھا جو گرین والا تھا ہاں 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 تو ابھی گائز کو کیا بولنا ہے بائی گائز ابھی آج چکے ہیں ہاں زو کے اندر کار پارک کر دیوئی یہ پیچھے آپ نے دیکھ رہے ہو یہ ساری پارکنگ ہے جمبو زو کی یہ گیٹ ہے بھائی یہ گیٹ دیکھ رہے ہو کتنا شاندار گیٹ بنایا ہوا بہت بڑا تو یہاں پہ ایک شاپ کھلی ہوئی ہے پتہ نہیں گلوبل گفت شاپ کے نام سے تو سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں یہ جو زو ہے نا اس کا جو کام ہے وہ دوہزار سولہ میں شروع ہوا تھا اور آج دوہزار تیئس میئے میں جا کے اس کی اپننگ جو ہو گئی ہوئی ہے گوورنر ہے ایل جی منوج سنہ انہوں نے آکے دو دن پہلے یہاں پہ اس کی جو اناگریشن ہے وہ کر دیوئی ہے تو اب سے یہ اپن میں ہے اس سے پہلے کلوز تھا بھئی بلکل کام آم لگا ہوا تھا تو اس کا کام نا بڑی تیزے اس سے لگا ہوا ہے بیچ میں رک بھی گیا تھا آپ کو پتہ جو مطلب یہ کام ہوتے ہیں ان میں کبھی سٹیل لگ جاتا ہے تو اس وجہ سے یہ رک بھی گیا تھا پر اب نا لگاتار اس کا کام لگا اور اس کے بعد ہی کمپلیٹ ہو گیا ہوا ہے تو ابھی سب سے پہلے جو نا میں آپ کو شروعات کراتا ہوں یہاں سے پارکنگ ہے گاڑیوں کے لئے جو دیکھ رہے ہیں یہ ساری گاڑییں لگی ہوئی ہیں تو وہاں سے انٹری ہے وہاں پر اس سیٹ جائیں گے اور اس سیٹ میں بھی بہت کچھ ہے یہاں پر ہمیں ستائیس قسم کی الگ الگ سپیسیز یہاں پر ملیں گے اور یہ پورا ایریا ہے یہ دو سو اونتیس یا تیس ہیکٹر اپروکسی میٹلی کے پورا لینڈ کا ایریا ہے جس میں زو ہے یہ پورا تو سب سے پہلے اگر بات کریں یہاں پر میں پیاری سی پارک مل جاتی ہے وہاں پر یہ سینٹر ہے جس میں اس کے ریلیٹیڈ بکس بغیر ہوں گی یہاں پر کیفے بھی ہے دیکھ رہے ہو اور سب سے بھی جو شاندار چیز مجھے لگتی ہے وہ یہ دیکھ رہے ہو تالاب بھی ہے اب یہ تالاب اس کو پورا اچھا سے بھی فینسنگ نہیں کی ہوئی سائیڈ سے تو فینسنگ ہی کریں گے وہاں پر دیکھ رہے ہو بدک دیکھ رہے ہو ڈک دیکھو بچپن میں انسانوں کا ایسی جگہ پر جانے کا بہت اچھا لگتے ہیں تو یہ تھی شروعات پارک سے کر دی میں نے ابھی ہم جانے والے ہیں وہاں سے ہماری انٹری ہونے والی تو ڈائریکٹ ہمیں ڈائریکٹ وہاں پر جا کے ملتے ہیں آپ سے لیٹس گو تو یہاں پر یہ ماب بنا ہوا جس میں مطلب آپ کو کس ایڈ میں جانا ہے کس ایڈ میں آپ کو ٹھیک لگتا ہے وہاں سے جا سکتے ہیں تو تو چلتے ہیں وہی اندر بہت بڑے ایڈیا میں تو اس لئے یہاں پر چلیں گے بے بیٹری آٹوز بغیرہ ہوتے جو وہ چلیں گے پر وہ ابھی چالوں نہیں ہوئی ہے تو ابھی ان دنوں یہ جو نا یہ فری ہے تو ابھی دیکھتے ہیں کیا سین ہے تو یہاں پر تب یہ بیٹری آپری اپریٹر دیکھلز یہاں دکھا دیتے ہیں آپ کو چیک کریں تو یہ ہیں جو آدو ہیل گاڑیاں یہاں پر چلنے والی ہیں چیک کریں کیا باگ ہے واو پرانے ٹائم بھی نہیں یاد آرہی ہیں ان کو دیکھتے ہیں دیکھ رہے ہیں اس میں لگوار جو نو آدمی بیٹھ کریں اور ہم سے جا سکتے ہیں چیک کریں فلال پہنچنے ہیں یہاں پر یہاں سے ایک روڑی سیٹ جا رہی ہے ایک سیٹ جا رہی ہے تو اس سیٹ میں اسی روڑی ہے باہر کا view چیک کریں آپ دیکھ رہے ہیں تو اسی سیٹ جا رہے ہیں ہم بھی اس سیٹ جا رہے ہیں کیونکہ وہ رہے ہیں کہ اوپر ہے ہاں کچھ جانبر بگیٹا تو چلتے ہیں بھئی چکر روڑ کافی اچھی بنائی جوئی ہے جب میں لاسٹ ٹائم آئے ہوا تھا یہاں پر روڑ تھی ہی نہیں بھئی صرف ایسی ہی تھا مطلب تو بائک لے گئے آف روڑ ہی ہوا تھا ہمارا تو جو روڑ وہاں سے گئی تھی وہ دیکھ رہے ہیں وہ پار سے ہو گئی وہ اسی روڑ کی ساتھ آگیا جا کے اٹیٹ ہوا ہے تو وہاں پر کچھ پندرے سے ہیں وہاں پر شاید کو جانبر ہو تو یہاں پر بھی ہیں آگے تو اب ہمیں یہاں جا رہے ہیں تو باقی آر یہ جو آپ ایئیٹی کو ایئیٹی ہے تو باقی یہاں پر بھی آئیٹی کا کام ہی جادہ ہوئے تو یہ جو ایئیٹی نا یہ کافی زیادہ ڈبلبلپٹ ہو گیا ہوئے پہلے یہاں پر ہوتا تھا کچھ نہیں ہوتا اب یہاں پر ایک آئیٹی بھی بن گئے ہوئے تو تو یہ جمبو زو بھی بن گیا ہے تو ابھی آگے ای ای ایم بن رہا ہے تو یہ جو ایریا سارا ڈیولپ ہو رہا ہے بہت اچھے سے تو چلتے ہیں بھئی وہاں پہ cafe بھی ہے بھئی تو میرے ساتھ ہے آج سائرہ اور گوڑیا گوڑیا کیا ہے آپ کا آپ بتائیں سائرہ آپ کی حال ہے تو آپ کا مزا ہے بھی تو تھکیں آپ یہاں تکتے ہیں نہیں تھکیں یہ کیا بھی ریجوز ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک بھود اچھا محول ہے یہاں بھی یہ اتنا صحیح آرہا کیونکہ ٹھنڈی ٹھنڈ ہوا جل رہی ہے پیڑ پہ دے ہیں اور یہ نارتھ انڈیا کا سب سے بڑا زو ہے تو اس میں چلنے کے لیے آپ کے پاس ایک دور ٹائم ہونا چاہیے اور ساتھ میں اگر ابھی تک بیٹری والی گاڑی نہیں چل رہی ہیں تو آپ کے ٹام میں ہمت بھی ہونا چاہیے بہت بڑا مطلب چڑھائی میں پہاڑ پہ تو چڑھائی میں بھی ہو سکتا ہے یہاں بھی ہمیں ملا ہے لیپڑ دیکھ رہو ہمیں زوم کر کے یہ چیک کرو دیکھ رہو آرام سے بیٹھ ہوئا ہے بڑے مس طریقے سے بیٹھ ہوئی کیونکہ یہاں پہ انوارمنٹ بہت اچھا ہے اس لئے بینہ ڈینچن کے بیٹھ ہوئا اب یہ ایک ہی ہے اور بھی ہوں کہ یہاں پہ تو ایک ہی دیکھ رہا ہے تو ابھی آگے دوسری جگہ یہاں پہ ہمیں ملی ہے پیاری سی مور دیکھو پورے پانک کھولے ہمیں اس نے بھی اور وہاں پہ اس نے بھی پورے پانک کھولے ہمیں بہت پہلے آج پہلی بار اتنی قریب سے میں نے پورے پانک کھولے ہوئے دیکھی یہ چیک کرو یہاں رہی ہے ہوئے 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 اس قطلہ تو بہت پیار ہے یہ چیک کرو آپ کو کیا چھے لگا یہاں پہ مہر مہر اچھی لگی یہ کہاں ہوئے 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 ہیں اس نے ابھی آپ نے پانک کھولے پانک کھولے ہوئے ہیں اچھا یہ دیکھو وہاں وہاں یہ دیکھو کہ ہمارے ہوئے ہیں وہاں کیا بات ہے اس کو پتہ کہ میں شیول کر رہا ہوں اس لئے پورے اس نے کھول کر رہا تو خلال انہوں سے جانبی کو مسلم دل دیکھتے ہیں estرہ اس نے اندھیا پروکہ میں بہت نہیں دکھتے ہیں مجھے اس کے بعد یہ میرے کہا ہے پر ہم اس کو کیا بولتا ہیں پر ہم اس کو کیا بولتے ہیں سے پر جس کو پتا کہ سے کیا چیز ہے صرف کمنٹ کر رہا ہوئی ہم تو سہی بھولتے ہیں پہلی بھول ہوں پروکہ میں بھی چلتے ہیں پہلی بھول دکھتے ہیں چیک کرو اس کی گنڈے بہت خطرناک ہوتے ہیں بھائی میں نے لائز دیکھا ہے تنکتے ہو سکر رہے ہیں اس کا مواری نظر ہو اس کے اندر کیا ہے کوئی پتہ نہیں آپ نے دیکھا ہے ابھی اس کے علاوہ تو یہاں پہ یہ ہے بھائی اس کو بولتا ہے جنگلی مرگی ہاں جنگلی مرگی شاید بھائی چھتر مرگ ابھی یہاں پہ اور بہت کچھ ہے یہاں کا جو نظر ہے وہ بہت اچھا ہے بھائی یہاں پہ شاید والو ہیں تو چلتے ہیں بھائی جھلی سے دکھا تھے رچ ہم نے چھوٹا ہو تو پہلے پہلے میں چھوٹا ہو رچ میں رچ میں ایسا لگتا ہے وہ ہے لائن ہے شہر ہے پھر بعد میں آج کا ایسا بل چلا کہ شہر ایسا ہوتی ہے رچ ایسا ہوتی ہے یہاں پہ کچھ بن رہا ہے ابھی کام لگا ہوئے اس کا تقریبا تھوڑے ٹائم کے بعد کمپلیٹ ہو جائے گا ابھی چلتے ہیں بھائی بھائی یہ چیک کرو کتنے ہیں؟ ایک ہی دیکھا اور بھی دیکھا یہ چیک کرو یہ ہے بھائی بھائی توید ہی چھوٹا مطلع ہمارے کہ ہم بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں اس کو بھائیี تمام ہے مجھے لگ رہا قال اصلا بھائی 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 یہاں پہ ہوتا chorus مجھے بال بعد میں آواج رکھنا بھی ب passé مجھےر جنگل caraja یہاں پر چلتے ہیں بھئی دیکھتے ہیں کیا ملتا ہے یہاں پر چیک کرو ایک سکنڈ دکھا دیتا ہوں بھئی آپ کو زوم کر کے یہ چیک کرو یہ ہے بھئی کیٹ وہاں پر بیٹھی ہوئی وہ وہاں پر وہاں پر دیکھیں آپ کو ابھی میں اور سیرا یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے ہمارے جو باقی بچے ہیں وہ بھی تک پیچھے ہیں تو ہمیں یہاں پر ملیں پیارے ننے ننے بچے کیا کیا نام ہے آپ کے تینوں کا میرا نام دروس کے نام پیویس کے نام نیتیا نیتیا آپ کو کیسے لگا یہاں پر گم کے اچھا لگا پہلی بار آئے آپ یہاں پر کہاں رہتے ہیں یہ بھی یہی رہتے ہیں ساتھ میں نگروڑا جگٹی میں جگٹی میں نا تو ہم بھی ادھرے رہتے ہیں ساتھ میں تو آپ کے ساتھ اور کوئی نہیں ہے اکیلے گھوم رہے ہو اچھا پیچھے اچھا وہ آرہے ہیں پیچھے پیچھے ملتا ہے آپ کو یہاں پر آگیا اچھا لگا نا کوئی نہیں ملا صرف مہوڑ ہی تھے تو اس کے بعد یہ دیکھ رہے ہو یہ روڈ کے پاس آگئے یہاں پہ ایک تلاب سا بنایا ہویا ہے یہاں پہ پتہ نہیں کیا پہ کیا ہے یہاں پہ مجھے لگتا ہے مگر مچ کو لائیں گے پر ابھی ہے نہیں شاید مگر مچ تو نہیں یہ پر وہ ہے کیا بولتے ہیں مینڈک دیکھیں اس سیڈ میں سیڈ میں وہ سامنے یہ ہے وہ گاڑیاں جو یہاں پہ چلنے والی ہیں یہ دیکھ رہے ہو یہاں ایک ٹکٹ کاؤنٹر تو ابھی نہ کچھ دن ہاں پہ فری ہے بہتا ہے سات دن سات دن تو ہے اس کے بعد کچھ دن میں یہ نہیں پتا تو اگر آپ میرا بلاغ ایک دو دنیں دیکھ رہے ہیں آپ آکھے ضرور فری مہن پہ آکھے سکر پارکن کے پاس دینے پڑھ رہے ہیں اور یہ کیمرہ بغیرہ کیا الگ چارجز دینے ہیں وہ بھئی صاحب تین سو روڈ دینے ہیں کیمرہ کا ویڈیو گرافی کے پانچ سہزار دو ہزار یہ کیسی ہیں تو بھئی میں آپ کو ایک بار ریٹ دکھا لیتا ہوں بھئی یہاں پہ کیا ریٹ رہنے والے ابھی تو نہیں ہے یہ تھوڑے دنوں کے بعد جب سے ابھی تک ایک مہینہ فری ہے بھئی چالیس اسی کچھ یہ نہیں ہے ہی چلے پانچ سے بارہ سار کا چالیس روڈ ہے پھر سی ہے اگر کسی آپ گروپ سکول کے ساتھ پرائیوٹ سکول کے ساتھ کسی ہی ساتھ بھی رہے ہیں تو آپ کو بیس روڈ، تیس روڈ پر 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 سوڈ، فارنر کو دو ہزار ہے ہینڈی کا پھو چالیس روڈ ہی ایک روزاعت ہنے دور . کیجئانا ذکا ہے ٹکٹیکٹ ہے ٹکٹیکٹ ہے ٹکٹیکٹ ہے ٹکٹیکٹ ہی ہوئی ان پر واپئے ذکے گانے دے لیکن格 ہے جو چونٹی ہے لئے آپ کا ٹکٹ کی چھلئے گا لوگن پر اس کے option وفال شارع کنیا شایرت چین طرح اس روزاعت گا تو کا ٹکٹiers گاڑی نکالتے ہیں جلدے سے نکلتے ہیں واپس نکل رہے ہیں یہاں سے واپس دیکھتے ہیں کیا سیند رہتا ہے اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک ویڈیو سبسکرائب ضرور کریں اور چینل کو کیا کریں سبسکرائب کریں